نحمدوہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقو قولی سہی مسلم میں یہ دعاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألو میں سوال کرتا ہوں کہ تجھ سے الہدا مکمل ہدایت کا خدن تنمین کے ساتھ بھی آتا ہے اور خدہ الفلام کے ساتھ بھی آتا ہے الہدا صحیح ہدایت اللہ جو تجھے راستہ پسند ہے میں اس کی طرف رہنمائی چاہتا ہوں اور اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے لئے ایک تو صحیح علم کوئی شک نہیں بغیر علم کے ہدایت مل نہیں سکتی تب ہی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو علم حاصل کرنا جو الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں آج کل یہ کام کر ہی رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں علم کے ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ ہے فرقان کہ دل کے اندر بھی ایک سمجھ جو ہم نے دعا کی تھی اللہم فقہنی فی الدین کہ علم جو ہے یہ اندر جا کر جذب ہو جائے اور انسان کا دل جو ہے دل مسلمان ہو جائے ذہن کے اندر علم جمع ہوتا رہے اور دل کسی صورت مسلمان ہونے پر راضی نہ ہو یہ اتنا تکلیف دے کمبینیشن ہوتا ہے بات سمجھ آگئی ہے دل نہیں چاہ رہا سمجھ آگئی ہے کنونسٹ ہے دل نہیں چاہ رہا کرنا ہے پتہ ہے ہمت نہیں ہو رہی تو ہدایت نہیں مل سکتی انسان کو تو اس کے لئے اندر دل کے اندر یہ علم جا کر جب جذب ہو جاتا ہے یہ فرقان بن جاتا ہے ہر چیز کے لئے انسان کو فتوے نہیں لینے پڑتے ہر چیز کے لئے فتوہ نہیں چاہیے ہوتا ایک ہے فتوہ ایک ہے تقوہ تقوہ بڑی چیز ہے وہی چیز آگے مانگی گئی ہے ہدایت کے ساتھ اللہ تو مجھ کو تقوہ عطا فرما اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور اتقا تقوے کا والعفاف اور افت کا افت یعنی پاک دامنی افت اور اسمت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اسمت اور افت استعمال کیا جاتا ہے نا اپنی موڈسٹی کے لئے کسی کی موڈسٹی وائلیٹ نہ ہو عزت کی حفاظت ہو تو افاف یعنی اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھوں اللہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں اور افت کی حفاظت کوئی اور تو نہیں کرتا خود انسان اپنی کرتا ہے اپنی عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں نا تو یہ ذمہ داری اپنے اوپر ہم لے رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے عمال نامے کو برائیوں سے گناہوں سے پاک رکھ سکوں یعنی کسی اور کو ہم نہ بلیم کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے گناہ کر لیا تم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر لیا تو ایک طرح سے ایک ذمہ داری ہے جو کہ خود قبول کی جا رہی ہے کہ اللہ یہ میری چوئس ہے تو اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صحیح چوئس کروں میں اپنے دامن کردار کو گناہوں سے بچا سکوں پاک رکھ سکوں افاف کی دعا کی گئی ہے اور یقیناً اس کے اندر مزید اگر ہم اس کو بڑھائیں تو حیاء ہے موڈسٹی ہے اور شرم ہے اور گندی باتوں سے بری باتوں سے پرحیز کرنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ دی ہیں افاف کے اندر تو عفت مانگنا عفت اور پاک دامنی اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور الغنا اور لوگوں کی طرف سے بے پرواہی لوگوں کی طرح سے بے پرواہی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے حق ادا کرنے کی طرف سے لا پرواہ ہو جائیں کہ بچے بھوکے ہیں تو رہیں ماں باپ بیمار ہیں تو پڑے رہیں ہم تو مخلوق سے بے پرواہ ہو گئے کہ آج ہی تو دعا مانگ کر آئے ہیں الغنا نہیں یہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈیفرنٹ ہو جائیں یا بے حص ہو جائیں یا انسنسٹیو ہو جائیں دوسروں کی تکلیفوں یا ان کے حقوق کی طرف سے ہرگز یہ بات نہیں ہے مراد ہے کہ اللہ میں لوگوں کا محتاج نہ رہوں میں لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں مجھے کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور جو ہاتھ پھیلانے کی بات ہم کرتے ہیں ایک تو روپیا پیسے کے لحاظ سے بھی اگر انسان غنی رہے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے انتہائی ذہنی طور پر انسان پر سکون ہوتا ہے دوسرے یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں توقعات کے لحاظ سے ایکسپیکٹیشنز ہم رکھتے ہیں آج کل بڑا ایک کلیشے چلا ہوا ہے کہ it's all about managing expectations کیسے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو اپنے توقعات کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں تو بہت زیادہ توقعات رکھنا یہ بھی انسان کو پریشان کرتی ہے چیز اسی طرح کاہل ہونا کیا کاہل ہونے سے انسان محتاج ہوتا ہے سخت محتاج ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے اس وقت جب آپ کے کام کرنے والی کسی طرح کام نہیں کر سکتی تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کیسے کاہل ہو گئے ہیں کام کاچھی عادت نہیں رہتی نا ایک روٹین میں جب کام کرتے رہتے ہیں تو ہر چیز اورگنائز رہتی ہے پتہ ہوتا ہے فریج میں فلان چیز فلان جگہ رکھی ہے یہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے ہم جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کی اوپر پہ کبھی کوئی نہ آئے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پاں اپنی بھی چلتے رہیں ٹھیک ہے وہ ایک سیچویشن ہے جو ہم رسکس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جب کوئی پرابلم آتا ہے کوئی چلیں کام کرنے والی نہیں آئی جھاڑو پوچھے والی نہیں آئی کچن میں کام نہیں ہو سکرا تو اللہ سے دعا کریں اللہ میرے ہاتھ پہروں میں طاقت رکھ کہ میں کام کر لوں اور بغیر مزاج بگڑے ہوئے بغیر چیخے چلائے لوگوں پر بغیر لوگوں کی اوپر پریشر ڈالے ہوئے کہ دیکھ ہم کتنا کام کر رہے ہیں یہ چیز بھی بہت اچھی ہے کہ انسان کو کام کرنا آتا ہو ہمیشہ ہمارے خاندان کے بزرگی بات کہتے تھے کہ جس کو خود کام کرنا آتا نہیں وہ کروا بھی نہیں سکتا جیسے خود پکانا نہیں آتا وہ پکوا بھی نہیں سکتا جو رکھ دیں گے آپ کے سامنے آپ مجبور ہیں محتاج ہیں ان کے آپ کیا کریں پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو پرابلم ہے کیا کھانے میں اچھا نہیں پکا کیوں نہیں اچھا پکا حلدی زیادہ ہے مرد زیادہ ہے زیادہ بون دیا کیا کیا آپ کو تو نہیں معلوم صفائی ہے اچھی نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی یہ نہیں سمجھا رہا کیا پرابلم ہے کہ جھاڑو ٹھیک نہیں ہے جمعہ دارنی کی یا اس کی ٹاکی کا کپڑا خراب ہو گیا ہے خود جب کام کرتا ہے انسان تو سب چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے اس کو اور دوسروں سے وہ کام کروا بھی سکتا ہے اور اللہ نہ کرے کبھی وہ نہ آئیں تو انسان ایسا ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں جاتا وہ خود کام کر لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں جیسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی غناء کے اندر ہے کہ اللہ میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم خود اپنا کام جب وقت پڑے تو ہم کر سکیں تو یہ دراصل یہ ایک طرح سے لوگوں کی طرف سے غنی ہونے کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کا محتاج نہ کر ہم ان کے حقوق ادا کریں اور ہم اپنے فرائض پورے کریں لیکن ہم کہیں ان کے محتاج نہ ہو جائیں تو بہت ہی پیاری دعا ہے چھوٹے چھوٹے دیکھیں چار الفاظ ہیں اگر یہی آپ ایک دعا مانگ لیا کریں افطار سے جسٹ پہلے الحمدللہ اور اللہ یہ آپ کے دعا قبول کر لے تو بتائیں کتنی خوش قسمتی ہے اب بہت دل سے مانگی اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ آمین یا رب اللہ